اسلام علیکم ناظرین یہ ہم نے آدھا کپ تیل دیا ہے پتینی میں اب یہ ہم نے دو بڑی سائز کی پیاز دے کر ان کو اس طرح سلائسز میں کٹ لیا ہے یہ ہم اس تیل میں شامل کر دیں گے یہ ہم نے پیاز شامل کر دیا ہے اب اس کو گولڈن براون ہونے تب فرائ کر لیں گے یہ پیاز ہماری گولڈن ہو چکی ہے اب ہم چولہ بن کر دیں گے اور پھر اس پیاز کو ایک پریٹ میں نکال لیں گے یہ پیاز ہماری گولڈن براون ہو چکی ہے کورکوری ہو گئی ہے یہ فرائ ہونے کے بعد اب ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد اس کو پیس لیں گے جس تیل میں ہم نے پیاز کو فرائ کیا تھا اسی میں اب ہم چکن ڈال لیں گے یہ جب ایک ریباً آدھا کلو چکن لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا فرائ کر لیں گے اب یہ ایک ٹیبل سپون ہم نے اڈرک لیسن کا پیس لیا ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے اس کے علاوہ یہ ہم نے تھوڑا سا گرہ مسالہ لیا ہے دو پتے لیے تیز پات کے اور اس کے علاوہ تھوڑا سا اڈرک لیا ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے اس کے علاوہ یہ ہم نے ایک ٹیبل سپون لال مرچے اور ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر لیا ہے یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے نمک ہز بے زائقہ ہے اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہم نے ایک ٹی سپون لیا ہے اس کے علاوہ یہ ہم نے ایک پیالی دہی لیا ہے تقریباً دو سو گرام دہی ہے یہ یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اب اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے چکن کیونکہ آسانی سے گل جاتی ہے اس لئے یہ دہی کے پانی میں ہی گل جائے گی ہم اس کو ہلکی آنچ پر تقریباً دس منٹ کے لیے ڈھکا رکھ دیں گے چکن ہماری گل چکی ہے اور جو دہی کا پانی ہے وہ تقریباً آدھا رہ گیا ہے اب جو ہم نے پیاس رکھی تھی اس کو ہم نے پیس دیا ہے اس کو یا تو آپ گرینڈر میں ڈال کر پیس لیں یا پھر آپ ہاتھ سے اس کو مسل کر پیس لیں اگر گرینڈر میں پیس لیں تو پھر اس میں پانی نہیں ڈالیں بغیر پانی کے اس کو پیسنا ہے اس میں شامل کر دی ہم نے اب ملا لیں گے اس کو تھوڑا سا چولے کی آنچ ہم نے ہلکی رکھنی ہے اس کے علاوہ یہ ہم نے زیرہ لیا ہے ایک ٹیبل سپون یہ ہم نے تقریباً دس ازد کالی مرچلی ہے اس کے علاوہ یہ ہم نے چار لانگیاں چار چھوٹی الائچیاں ایک بڑی الائچی اور یہ ایک داچینے کا ٹکڑا لیا ہے یہ ہم نے جائفل یہ ہے جائفل کا اتنا بڑا پیس ہم نے لیا ہے اس کے علاوہ یہ ہم نے جوچری کے تھوڑے سے پیسز لیں ان سب چیزوں کو لے کر ہم ان کا پاورڈر بنا لیں گے یہ ہم نے ان سب چیزوں کو پیس لیا ہے اب یہ ہم شامل کر دیں گے اپنے کورمے میں اس کو تھوڑا سا ملا لیں گے اس کے علاوہ یہ ہم نے آدھا لیمو بھی نچھوڑا ہے کورمے میں یہ اپشنل ہے اس کے علاوہ یہ ہم نے ایک ٹیبل سپون کیور ایسنس شامل کیا ہے اس سے بہت اچھی خوش بھی ہو جائے گی کورمے میں اب اس کو ڈھک کر بلکل ہلکی آنچ پر ہم دس منٹ کے لیے دمپا رکھ دیں گے یہ ہمارا کورمہ تیار ہو چکے اب ہم اس کو ڈش میں نکال لیں گے اس طرح سے ہمارا بہت مزیدار سا ٹکن کورمہ تیار ہو چکا ہے اور بلکل بھی ہم نے ڈبے کی مسالے اس میں یوز نہیں کیا بلکل گھر کی مسالوں سے آپ کو یہ کورمہ ہم نے بنانا سکھا ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور گھر پر ٹرائے کریں اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمیں کومنٹ باکس میں بھی ضرور بتائیں کہ آپ کا کورمہ کیسا تیار ہوئا ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کچن ایریا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی لیٹس ویڈیوز آپ کو فارن مل سکیں